شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن حدل الناس و بینات من الہداء والقرآن ومن شہد منکم الشہر فریسم ومن کان مریضا والا سفر فائدت من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم الاسر ولی تکملو لدتا ولی تکبرو اللہ علا ما حداکم والا اللہ کم تشکرون سورہ الو بکرہ 185 نمبر آیت اس کی اللہ تعالی نے ہمارے لئے جو روزوں کی بات مقرقی جس کے بارے میں اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام کا بہت پیارا ارشاد حقین صاحب نے ہم تک بتایا کہ ہر نیکی جو ہے نا اس کا علم لوگوں کو ہو جاتا زکاعت بھی دے تو کم از کم زکاعت دینے ورہا لینے ورہا دو تو جانتے رہا مگر روزہ ایسی بات کا ہے کہ اس تو کوئی نہیں جان سکتا کہ رکھا یہ نہیں آپ سمجھیں اگر صبح سے کھانا کھلا کر آپ کسی شخص کو اپنے پاس بٹھا لیتے ہیں اور مغرب تک اس کو ادھر ادھر نہیں جانے سے مگر وہ نہیں نیت کرتا کہ میں نے اللہ کا حکم سمجھ کہ کھانا پینا چھوڑا تو روزہ نہیں ہوگا اس نے اپنے دل میں یہ بات نہیں کہا کہ یہ بٹھایا ہوا آپ نے ٹھیک ہے نہیں کھانے پینا دیا مگر روزہ نہیں ہوگا روزہ اسی وقت ہوگا جب وہ یہ کہہ گا کہ میں نے یہ سب کو جوانا اپنے اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور اس کو راضی کرنے کے لیے چھوڑا ورنہ آپ نہ کھانے پینے دیں باندھ کر رکھیں کچھ نہیں وہ فقہ ہے روزہ نہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ تین چیزیں جو ہے رمضان و بارک میں روزہ ہے رات کا اکتیام ہے اور لیلت القدر کا اکتیام ہے ان سب کے بارے میں حدیث پاک میں فرموا ایمان و احتساب کہ جو یہ تینوں کام ایمان اور احتساب ثواب کو اصل کرنے کے لیے سے کرے گا اس کے پچھلے گناہ معافہ یہ دو شرطیں لگی ہیں تینوں کے ساتھ من ساما رمضان ایمان و احتساب من قاما رمضان ایمان و احتساب من قاما لیلت القدر ایمان و احتساب عام طور پر جو حدیث کے اشارے نوی یہی کہتے رہے کہ ایمان سے مراد ہے کہ اس کا عقیدہ ٹھیک اور احتساب سے یہ مراد لیتے رہے کہ وہ صاحب کے لیے کام کرے اللہ تعالیٰ رحمت کرے حضر مولانا شبیرہ و نصبانی رحمت اللہ بڑے حکیم تھے ان کا حاشیہ بھی جو نہ حکمت سے بڑا ہوا آپ ساری تفسیریں پڑھیں حکیم جانیں جہاں آپ سمجھیں کہ یہ سوال ذہن میں کھٹ جائے پھر اس حاشیہ کو پڑھیں اللہ کے فضل سے وہ ایک آج لفظ میں حل کر لے بہت دانا تھے حتمت تھی ان کے اندر تو انہوں نے جو بخاری شریف پر لیکٹر دی ہے نا امالی وہ اب دو جلنے اس کی شائع ہوئے کاش کے ساری شائع ہو جاتی وہ اس کا نام رکھا انہوں نے فضل الباری جنہوں نے شائع کی نا فضل الباری اس کا نام رکھ جس نے وہ بیٹا شرعہ دیکھی ہے نا لوگ مان گئے کہ یار پچھلے دو مردی لکھتے رہے مہرے شخص کے فہم تک کوئی نہیں جو اس نے سمجھانا اللہ کی طور سمجھ نہیں آئے اور حضیث پاک کو سمجھانے کے لئے ان کا جانداز ہے نا مولانا محمد قاسم نانوتی نے دل میں اترنے گا آدمی اس طرح دیوانہ ہو جاتا ہے کہ اللہ کے رسول کے کلمات میں کیا حتم فضل الباری دو حصے ہی آئے صرف وضورت جمن تک پہنچیں آگے نہیں حضیت بھائیوی چھپی چھاپ جائیں اگر وہ سارے ان کے لیکچر تو بہت اندابات تو مولانا فرماتے ہیں کہ یہ بات جو ہے کہ ایمان یہ تو ساری امت کو پتا کہ عقیدہ درست نہ ہوتا ہے کافر کا تو کوئی عمل قبول ہی نہیں ہوتا یہ الگ سے بیان کرنی کیا ضرورت ہے کہ وہ ایمان سے روزہ رکھے اور احتسابا جو ہے کہ وہ آدمی جو بھی روزہ رکھتا یا کوئی بات کرتا سواب کے لئے کرتا نماز پڑھے تو یہ دو شرطیں جو بیان ہوئی ہیں کہ روزہ رات کا قیام اور لیلت القبر کا قیام یہ ایمان اور احتساب سے کرے تو وہ کہتے ہیں اس سے مراد وہ عام ایمان نہیں یقیدہ درست ہو تو ہونا ہی چاہیے اس کے بغیر تو کوئی شاہد نہیں اور احتساب سے مراد بھی سواب کمانے کی بات نہیں صرف وہ کہتے ہیں کہ بعض کام دعا آدمی ان کو پھر آزتن کرنے لگتا مسلمان ہوتا آزت پڑھ جاتی کہ نماز کا وقت آیا اٹھا نماز پڑھنے کے لئے آگے ذہن میں وہ حکم نہیں اس وقت آتی دعائی ڈاک نے بتائی آپ پہلے سمجھے ڈاک صاحب نے بتایا کھائیں مگر پھر عادت ہو گئی پہلی ذہن میں آتا کہ ڈاک صاحب نے کہا یعنی تو جب نیکی بھی عادت بن جاتی ہے نا سواب اس کا بھی ملتا مگر وہ نہیں ملتا جو ایمان اور احتساب کے ساتھ کہ جب اٹھیں اس وقت اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو تعدہ کریں کہ اللہ کہتا ہے روضہ رکھو اور یہ سمجھ کر اٹھیں کہ میرا مالک اس وقت مجھے وہ عیتیں آئیں ذہن میں رسول اللہ کی حدیثیں آئیں ان کو سچا مانیں اور اس وقت تو سواب کی نیز سے اٹھیں عام سواب بھی نہیں اس وقت ذہن میں لائے جیسے اُبی رحمتران نے لکھا کہ اللہ کے ایک ولی جو تھے وہ حضور کے لیے جب اٹھتے ہیں تو یہ عیت پڑھتے ہیں یا ایوہ اللہزین آمن اِذَا قُمْ تُمِنَ السَّلَاةِ فَلْسِرُ اے ایمان وعدو جب نماز کے لیے اٹھو تو ہاتھ دو یہ عیت دراتی کہ حکم مر رہا ہے وہ نہیں کہ عادت پڑھ گئی ہم حضور کے اٹھ کرے نہیں عیت درانی اور ساتھ کہانا نام یا ربے نام یا ربے ہاں میرے رب میں حاضر ہوں تو انہیں حکم دیا پھر مزائیہ ہو رہا تھا تو کوئی لئے یہ ساری باتیں جو ہیں سید سلیمان نظیر امت اللہ علیہ نامی جب لکھی نا سیرفت نبی یہ نماز کے برد یہ نقصہ عجیب ہی ہے کہ آپ کھڑے ہوں اس وقت کہیں کہ اللہ تعالی حکم دیتا ہے کُمُ لِلَّهِ قَالِسِ اللہ کے سامنے فرمائے بردار ہو کر کھڑے یہ یاد کر کے کھڑے ہوں گے پھر بات اور ہو جائے پڑھنے کا وقت آیا فَقْرَهُ مَا تُجَسْرَ مِلَ القرآن آسانی سے جو قرآن پڑھ سکتے ہو پڑھو رکوکہ ورکہ مر راکے سجدہ اللہ صدر اللہ ساری آیتیں سید صاحب نے سلمانہ دینی دی دی کہ جو جو کام کرتا جاتا حکم ذہن میں دوراتا ہے رسم کے طور پر عادت نہیں پڑی ہوئی حکم مر راہ تعدہ بھی اور میں اس کی تعمیر کر رہا ہوں تو لسنا ہے کہ ان عبادتوں کو جب اس طرح کرے کہ حکم اللہ تعالی کے تعدہ کرے اور اس کو پھر کہے کہ سچے ہیں